موسیقی یہ ہے بہار کی پہچان ہرے بھرے کھیت، بھرپور فصل اور اناجوں سے بھرے کوٹھار لیکن بہار صرف ان اپ جانا ہی نہیں جانتا اسے سسوادو وینجن میں تبدیل کرنا بھی جانتا ہے یہاں کے وینجن کی وشیشتہ ہے سہجتہ اور سرلتہ جو خاصیت ہے بہار کی ماتی کی، بہار کے لوگوں کی یہاں کسی شیف کی ضرورت نہیں ہوتی نہیں کسی دور دیش کے سامان کی بس جو ہے اسی میں سواد کا جادو بکھیرنا جانتا ہے بہار گےہوں کا آٹا اور چنے کے ستتو کو جب بہاری ہاتھوں کی تھاپ اور گوئٹھے کی آنچ ملتی ہے تو لٹی کے روپ میں ایسا وینجن تیار ہوتا ہے جسے صرف کھا کر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے لٹی ہی کیوں کبھی سلاو کا کھا جا کھایا ہے آپ نے جیب پر رکھتے ہی صرف اس کی مِتھاس شیش رہ جاتی ہے کبھی یہ صرف راجگیر کے پاس سلاو میں ہی ملتا تھا اب تو بہار کے ہر ایک شہر میں اس کی ایک خاص دکان دیکھی جا سکتی ہے یہ بن رہی ہے کھرچن بس چاہیے دودھ اور صرف دودھ دودھ کو سکھاتے سکھاتے بن رہی یہ کھرچن نہ تو پیڑا ہے نہ ہی کھویا اس کا سوندھا پن اسے ایک دم الگ سواد دیتا ہے اب جب میتھے کی بات چل رہی ہے تو چلیں بڑھ چلیں منیر سوفی سنت مختوم یحییٰ منیری اور مختوم شاہ دولت کی دھرتی یہاں کی کاریگری کی خاصیت ہے کہ سامان نصاب بوندی کا لڈو یہاں کے سپرش کے ساتھ ہی بھری مٹھاس کا ہی کمال ہے کہ یہاں گیہوں کے آٹے مہدے چاول کے آٹے تل رامدانہ اپنے کھیتوں میں اپجنے والی ہر ایک وستو کو یہ مٹھائی کا خوبصورت آکار اور شاندار سواد دے سکتی ہے موٹے آٹے کو گوڑ یا چینی کے ساتھ گھی میں گون لیجے اور چھوٹی چھوٹی لویاں بنا کر لکڑی کے سانچے پر اپنا منچہہ آکار دے کر دھیمی آنچ پر گھی میں ہی تن لیجے بس بن گیا بہار کا صدا بہار تھکوا یہ پرساد بھی ہے اور جلپان بھی جلپان کی بات چلی ہے تو بالو شاہی چکھیے شاہی صرف سواد میں بنانی کے لیے چاہیے بس میدہ چینی اور گھی ملائم اتنا کہ موں میں ڈالتے ہی گھل جائے یہ ہے انرسہ چاول کے آٹے تل اور چینی اوپر سے کلکلے اندر سے نرم بہار کے وینجنوں کی وشیشتہ یہ ہے کہ اس کا موسم سے سروکار ہے کہتے ہیں تل کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو یہاں جاڑے کے موسم میں تلکٹ کا پرچلن ہے جسے بنانے کے لیے چاہیے تل چینی یا گھڑ اور بس تھوڑی سی محنت لیکن سوادشت اتنی کہ جاڑے میں بہار سے آپ بغیر تلکٹ کھائے گزر نہیں سکتے بہار کے کھانپان کی پہچان اس کے اپنے اتباد سے ہوتی ہے مکھانہ بہار کے ہر کھانپان کا حصہ بن سکتا ہے بس کچھ نہیں اسے گھی میں فرائے کر کھا لیں دودھ میں اُبال لیں تو کھیر تیار چاہے تو ڈال کے ساتھ پکا لیں یا سبزی میں مکھانہ اپنی اپس تھتی سے ہر وینجن کو ایک الگ پہچان اور سواد دیتا رہے گا یہ بس تھوڑے ہی ہیں بہار کے سندر بودھ کی طرح یہاں کے لوگوں کے کھانپان کی مہمہ بھی اسیم ہے سواست بھی اور سندر بھی